شاہین شاہ آفریدی کے لیے نا ایک ٹرم یوز کی جاری ہے کہ پی سی بھی نے نا ان کو کٹ ٹو دہ سائز کر دیا ہے مطلب کہ ان کے پروں کو نا کاٹ دیا ہے شاہین آفریدی کے اب کو بتایا شاہین آفریدی کو فیلکن کا آ جاتے ہیں تو یہ فیلکن جو ہے نا اس کے پر بہت زیادہ بڑھ گئے تھے لیکن پر بڑھنے کے باوجود فیلکن صاحب جو ہے نا وہ انچائیوں پر نہیں اڑھے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچلی سطح کے اوپر اڑھ شڑ کے تو ان کو لگ رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے فیلکن کی یہ زندگی ہوتی ہے نا گروہ فیلکن کی یہ زندگی نہیں ہوتی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یار وہ ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی ہو 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 اس میں نا وہ بتا رہے تھے کہ جب پتہ نہیں یہ فیلکن یا اکاب کوئی تھا وہ جب بوڑا ہو جاتا ہے پنجے جسے کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے چونچ خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس پینفل پروسیس سے وہ دوبارہ گزرتا ہے اس کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں یا تو بھوکھا مرج ہے کیونکہ شکار کرنے کی استطاعت اس کے اندر نہیں رہتی طاقت نہیں رہتی پنجے بتایا فارغ ہو چکی ہوتی ہے چونچ فارغ ہو چکی ہوتی ہے انہی دو چیزوں سے تو شکار کرتا ہے فیلکن یا اکاب تو وہ اس کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں یا تو بھوکھا مرج ہے یا پھر اپنے آپ کو بڑا پینفل پروسیس میں ڈالے اپنی چونچ خود چٹانوں پر مار مار کے توڑے پنجے توڑے اور وہ دوبارہ سے گری گرو کریں اور فریش آ جائیں سمجھ رہے ہیں نا تازہ پنجے آ جائیں تازہ چونچ آ جائیں اور وہ دوبارہ سے شکار کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ دوسری آپشن پکڑتا ہے تو شاہین کا بھی یہی ہے ہمارا یہ جو فاسٹ بولر ہے نا شاہین اس کا بڑا زبردست قسم کا سٹارٹ ہوا دوزار اٹھارہ کے بعد اس نے بٹے شکٹے بھی نہیں اس نے نام بھی بنا لیا اس کی پیس بڑی زبردست تھی مطلب یہ ون فورٹی کے راؤنڈ بال کرتا تھا ون فورٹی کے راؤنڈ ایوریج پیس اس کی ون فورٹی تھی وہ شاہین اب ان پٹیکلر لی اگر دوزار اکیس کی اس کی جو انجری ہے نا اس کے بعد سے شاہین نہیں اٹھا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایکزیکٹ وہ ڈیٹ بھی کہ وہ کون سا میچ تھا اس کے بعد شاہین آپ کو وہ شاہین لگ ہی نہیں رہا اچھا تینوں فورمیٹس میں ہوتا ہے نا ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں کر پا رہا چلو وائٹ بال کرکٹ میں کچھ بچے سر شاہین تینوں فورمیٹس میں فارغ ہوا ہے تینوں فورمیٹس میں اور بولر کا یہ ہی ہوتا ہے زہری بات ہے وہ اب کتنا ہی کچھ کر لے گا تو شاہین کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے اس سے نہیں ہو پا رہا اب آپ یہ دیکھیں نا آسٹریلیا کی جسے کہتے ہیں بولنگ بکٹوں کے اوپر شاہین کی ٹوٹل یہ ٹیسٹ سیریز میں اس نے دو ٹیسٹ میچز کھیلے تے کوئی ساتھ آٹھ وٹتے ہیں فورٹی ون کی ایوریج ہے اب آسٹریلیا میں شاہین جیسے بولر کی فورٹی ون ایوریج نہیں حضم ہوتی ایک چیز نائنٹی سکس رنز دے کر اس نے دو ٹیل اینڈرز کو آؤٹ کیا بنگلہ دیش کی اگنسٹ پہلے ٹیسٹ میچ میں یہ حضم کرنے والی بات ہے نہیں ہے نہیں ہے سوری ٹو سے اور یہی ریزن ہے کہ شاہین جو ہے وہ سیکنڈ ٹیسٹ میسے ڈروپ کر دیا گیا ہے کٹ ٹو دا سائز کام کیا ہے پی سی بی نے اچھا جیسن کے رسپی تو یہ کہتی ہے کہ نہیں شاہین جو ہے وہ اپنے اوپر ورکاوٹ کر رہا ہے کچھ اس لیے ہم نے اسے سائیڈ پہ کیا ہے اور ورکاوٹ اس کو عظر محمود کروا رہا ہے عظر محمود شاہین کو میرا مشورہ یہ ہے کہ بھجر ماشاءاللہ سے پیسے پوسی آپ کے پاس ٹھیک تھاک ہیں آپ کی رسوسر صاحب ہیں پیسے پوسی ان کے پاس ٹھیک تھاک ہیں میں بڑی سٹریٹ فارورلی سیریس بات کروں گا جگر پسند آتی ہے ٹھیک ہے نہیں آتی مرضی آپ کی سرکار آپ پیسے خرچ کر کے نا خود اسے اگر آپ کو آسٹریلیا جانا پڑتا ہے جائیں انگلنڈ جانا پڑتا ہے جائیں ساؤت افریقہ جانا پڑتا ہے جائیں نیوزیلینڈ جانا پڑتا ہے جائیں آپ کے لئے جانا کوئی پرابلم نہیں ہے یار آپ نا یہ چھوڑے یہ ازر محمود اور یہ وہ سارا کچھ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ایکس کرکٹرز ہیں نا یہ بول بچن کے تو مائر ہیں یہ آپ کو سکھا کچھ نہیں سکتے پیریٹ یہ نہیں سکھا سکتے ہم نے سب کو چانس دے کے دیکھ لیا ہماری کرکٹ میں کیا ریولوشنری ہوئے کسی ایکس کرکٹر کے اندر بنا کر دیکھ لیا بیٹنگ کوچھ بنا کر دیکھ لیا کچھ چینج نہیں ہوا کیونکہ وہ اچھے پلیئرز تھے اچھے کرکٹرز تھے لیکن اچھے سکھانے والے نہیں ہیں اچھے سکھانے والے اور گیم ہیں ہو سکتا ہے کہ اچھے سکھانے والا دنیا بھر میں یہ اس کی اگزمپل اٹھا لینا یہ مائک ہزمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مائک ہزمن کیا رہا ہوں وہ یار یار وہ نیوزیلینڈ کا کوچ کیا نام ہے اس کا مائک ہزمن کیا گیا ہوں مائک نیسن کیا اس کا جو بھی نام ہے اس نے کتنی کرکٹ کھیلی بھی ہے وہ کہتے ہیں بڑا اچھا سکھاتے ہیں اس طرح کے اور بڑے پروفیشنلز ہوں گے شائن کو ان کے پاس جانا چاہیے اپنی بالنگ سے ریلیٹڈ اپنی سپیڈ سے ریلیٹڈ لائن اور لینڈ سے ریلیٹڈ اپنی بائیو وہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کا ایک ٹرم ہوتی ہے بائیو 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 بائیالوجی نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا بائیو ڈائنمکس اس کی کیا اس کو ایک ٹرم ہوتی ہے بائیو ڈائنمکس کہتے ہیں جو بھی بائیو میکینکس بائیو میکینکس اس کو اپنی بائیو میکینکس پر بھی بڑھ کرنا پڑے گا شائن کو یہ اس کی بالنگ میں صاف نظر آتا ہے آپ شروع کا شائن دیکھیں جب وہ بالل تھو کرتا تھا تو اس کا کتنا اپرائیڈ قسم کا اس کا ایکشن ہوتا تھا ابھی اس کی گردن اس طرف جا رہی ہے ٹانگویں اس کی جو ہیں وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آرہی لینڈنگ اس کی نہیں سمجھ میں آرہی دونوں پیروں کی تو وہ بائیو میکینکس میں بھی اس کو ٹھیک ٹھاک مسئلے ہیں شائن کو یہ سارا کچھ کسی اچھی جگہ پر جا کر پیسے خرچ کر کے نا یہ کرنا چاہیے ٹھیک ہو جائے گا ابھی بھی ٹائم ہے کیا ہے بیس بائیس سال کا بیس چوبیس سال کا بیس پچھے سال کے نا اور کیا کون سا تیس پینتیس سال کا ہو گیا ہے تو ٹائم تو بہت ہے ابھی برکاؤڈ کر کے واپس آ سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی پرفارمنسز نکال سکتے ہیں ورنہ جو ابھی اس کے علاج چال رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ شائن کے اوپر کرٹیسزم ہی اتنا ہوئے جس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں شائن جو ہے نا جناب وہ جو جس میچ کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ میچ ہے دوزار اکیس دوزار اکیس نومبر نومبر دوزار اکیس کے بعد کا شائن شاہ فریدی ہمیں نہیں پتا کون سا ہے بھائی اس سے اوپر والی ہم نے سمجھ آتا ہے کیونکہ اس سے اوپر وہ وکٹے شکتے لے رہے ہیں نظر آ رہے ہیں چار وکٹے لے رہے ہیں چھے وکٹے لے رہے ہیں پانچ وکٹے لے رہے ہیں وہ جسے کہتے ہیں بالنگ پچے کے اوپر اسی پنڈی کی وکٹ کے اوپر پھٹا وکٹ کے اوپر اس نے جناب جسے کہتے ہیں چار وکٹس لیں تھی ساؤت ایفریکہ کی اگینسٹ 2.42 کی ایکانومی کے ساتھ پانچ وکٹے ٹوٹل میچ میں لیں تھی اوپر انگلینڈ کے اگینسٹ بھی اس کی کچھ اچھی ہیں بالنگ پرفارمسز شائن کا نا اور یہ جو انجری کے بعد انجری کے بعد شائن جو نہیں اٹھ سکا یہ نظر آ رہی ہے ابھار کوئی اس میں بات کرتا ہے کہ شائن کو انجری ہوئی تھی 2021 میں ورلڈ ٹی ٹونٹی اس کے بعد شائن نہیں اٹھ سکا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کھلانے نہیں چاہیے تھا کہ اگر اس کو کوئی پرابلم تھی لیکن شائن کو انجری ہوئی اس کے بعد شائن جناب اس کا تو کہتے ہیں ریہب بھی کوئی کہتے ہیں کہ ریہب ٹھیک نہیں ہوا کوئی کہتے ہیں ریہب اس نے کمپلیٹ نہیں کیا یہ جلدی واپس آ گیا انٹرنیشنل کرکٹ میں ان سیکیورٹیز کے مسائل ادھر لگ رہا تھا کہ نسیم جگہ لے لے گا دھانی جگہ لے لے گا فلانا جگہ لے لے گا ٹم کانا جگہ لے لے گا یہ جو ہے نا معاملات یہ اب اس کام ہے نا ہم سیکیورٹی دیں نا اگر بولرز کو کوئی ورکلوڈ مینجمنٹ کو اس طرح کر کر کے چلتے کوئی پرانے چلتے آرے کوئی پریکٹس بنا لیتے تو ہمارے بولرز کو بھی پتا ہوتا کہ انجری کے ورہ سے باہر ہو گیا تو کوئی دکھت نہیں میری ٹیم میں جگہ بن جے جب میں واپس آؤں گا لیکن ہماری وہ انسیکیورٹیز ہی نہیں جاتی شاہین بھی جیسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیں میڈیم لیبل کی پرفارمسیز کے ساتھ کھیل رہا میڈیم بھی نہیں بلو آیوریج یار ایک سو چالیس کے اراؤنڈ بال کرنے والا ایک سو پچیس تیس پر بال کرے گا تو کٹ نہیں کھائے گا تو اور کیا ہوگا خود سوچو نا انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی اس کا لیاز تھوڑی کرے گا کہ شاہین بھائی ہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں کٹیں گے اگلے پکڑ کے جو بھی فورمیٹ میں وہ کھیلے گا جس بھی لیبل کی اوپر کھیلے گا اگلے پکڑ کے کوٹیں گے تو ایک تو شاہین کو اپنی فٹنس کی اوپر کام کرنا پڑے گا بائیو میکینکس کی اوپر کام کرنا پڑے گا بالنگ سپیڈ کی اوپر کام کرنا پڑے گا پلاس یہ سب کچھ اے ون کرنے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں مد گسر ڈومیسٹک کرکٹ میں جا کے پرفارم کریں پہلے تو جوتے مار مار کے گنجا کر دینا چاہیے ایسی سوچ رکھنے والے کو جس کو یہ لگتا ہے کہ تی ٹونٹی کی ایک لیگ سے جو کہ اب انفورچنٹلی ایک سب سٹینڈر لیگ بن گئی ہے اس سے آپ ٹیسٹ میچ مٹیریل نکالو گے یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوتا دنیا بھر میں ٹیسٹ کا جو ٹیسٹ مٹیریل ہے نا وہ نکلتا ہے ڈومیسٹک رکٹ سے اسے نکالتی ہیں انگلنڈ والوں نے اور انڈیا کے ٹور میں وہ اپنا وہ لمبا سپنر کیا نام تھا اس کا مسلمان جو تھا وہ دو سپنر جو انڈیا میں لے کر آئے تھے نا وہ ایک لیفٹ آم کیا یار یہ تو نام اچھا شکلیں یہ پتہ نہیں کیا میرے سب پرابلم ہوگی یہ شکلیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں میرے نام رائع ہو جاتی ہیں ایک دم سے شہباز کے پتہ نہیں اس طرح کا کچھ نام تھا ایک وہ ہارٹلی کے پتہ نہیں کچھ اس طرح کر کے کچھ نام تھا تو وہ دونوں آپ جا کر چیک کریں کہ ان کا کتنا کوئی کونٹی کرکٹ کا کیریئر ہے وہ کونٹی کرکٹ میں اس طرح کی انہوں نے کچھ پرفارمس دیں اس طرح کی بولنگ کی جس کی بیس کے پر انہیں سیلیکٹ کر دیا گیا تھا اور وہ انڈیا میں بڑے کامیاب رہے دونوں آپ کے سامنے ہے تو اس طرح کا مٹیریل آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کرنا آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ سے ملتا ہے یہ کوئی ڈی آئی کپ کرانے سے یا ٹی ٹوانٹی لیگ کرانے سے نہیں ملے گا باقی اب آئی ام ہوف فل یار کہ شاہین ان چیزوں کے پر کام کرے اس کی بالنگ بہتر ہو برنہ اچھا خاصا بیٹسمن ہم نے گوا دیا بابر آزم ایک اچھا خاصا بالر ہمارا فارغ ہو گیا شاہین اور جس جس نے ان کو فارغ کیا نا اور مجھے کچھ کا پتہ بھی تم لوگوں کے اوپر پاکستان کرکٹ کے سب سے بڑے دشمن تم لوگ اس ویڈیو میں اتنی امنا بہت خیال لگنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ